السلام علیکم خوش آمدید ایک دفعہ پھر کل ہم تھے دروازے بنائے تھے ہم نے ڈورس کٹنگ کیے تھے اور ڈورس لگائے بھی تھے آئی تینک یہاں تک ہم نے کر لیا تھا اور آج انشاءاللہ جو ہے ہم اس کی لیئر بنائیں گے ڈورس کی اور پھر ہم ٹیکسٹ ایڈنگ کریں گے تو چلتے ہیں ہم اپنے کام کی طرف اور اس کی لیئر جو بنانے کا طریقہ ہے وہی طریقہ ہے جو پہلے ہم نے لیئر بنائی تھی دروازوں کی ہم نے پہلے لیئر بنائی تھی والس کی اب ہم بنائیں گے ڈورس اینڈ وینڈوز کی ایل اے انٹر کر دیں گے یہ پھر آپ یہاں پہ آکے نیو کریں گے لیئر کی وینڈو اپن ہو گئی اور یہاں پہ آپ ڈورس اینڈ وینڈوز لگ دیں آپ اور یہاں سے کلر چینج کر دیں گے ہم یہاں پہ یلو رکھ لیتے ہیں ہم کلوز اب یہاں سے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں دونوں اوبجیکٹ کو اور یہ میں دور بنا دیا لیئر میں ڈال دیا اس کو ہم نے بیچ پروپرٹی لیں گے ایم اے ایچ ایم اے شاٹ کیا گئی انٹر کر دیا کسی بھی اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں گے یہ انر سیلیکشن سے یہ بیچ کرا دیں گے پروپرٹی اچھا یہ بھی انکمپیٹ وینڈوز ہیں تو اس کو ہم بھی پروپر طریقے سے سائن دیں گے اس کا جو وینڈو کا سائن ہوتا ہے یہ بھی چل جائے گا سائن تو پتہ تو اس سے بھی چل جاتا ہے کہ وہی وینڈو لگی بھی یہاں پہ لیکن اب یہ ایک سے دو وینڈو ہمیں اور دینی ہے وہ ہم دیں گے پہلے جو دین گے ان کو پورا کر دیتے ہیں دو انچ فریم کا آ گیا اور یہ وینڈو کے فریم بن گئے ہمارے یہ پروپر وینڈو بن گئی اسی طرح ہم اس کو بھی دیں گے یہاں سے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہی ریس کر کے میررر کر دیتے ہیں ایم آئی میررر یہ سائی کمانڈ زومید کرتا آپ لوگ نے لکھ لیوں گی اور یاد بھی کر لیوں گی شاید میرر لکھی نہیں تو یاد تو کر لی لیوں گی اوف سیٹ ہے دو انچ اوف سیٹ دو انچ اس کا جب ایلیویشن بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کس طرح قدروازہ بنے گا یہ پروپرٹی میں کیوں نہیں آ رہی کلک نہیں کر رہا تھا غلط کمانڈ لے گی تھی اوف سیٹ تبیت بھی صحیح نہیں ہے موسم ایسا چل رہا ہے دو انچیاں سے بھی لینا ہے یہ ہو گئی اب کی وینڈو سیٹ وینڈو جیس میش پروپرٹی کرا دیتے ہیں اس کو اچھا ایک وینڈو ہم یہاں دیں گے یہی سینٹر سے دروازہ بھی آپ کا پورا کلے گا وینڈو نہیں چھپے گی اس سے دو انچ اور یہ ایک لائن ہم یہاں سے ڈرو کر دیں گے دو انچ ادھر اس کو ایکسٹینڈ سوری اسیف اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اور یہ امیش پروپرٹی کر دیں گے ایک وینڈو ہم کچن میں دے دیتے ہیں سینٹر میں یہاں سے اوف سیٹ یہ چار چار فٹ کی دے دیتے ہیں تین فٹ کی دینا چاہیں تین فٹ کی تو مجھے جو اچھے لگا میں نے بجھے دیا یہ میرے وینڈو تیار ہوں ہی ساری تقریبا اچھا یہ وینڈوز بلوک میں بھی ملیں گے آپ کو آپ بلوک بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو بلوک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی یہ وینڈو ہے مثال کے طور پر میں اس کو پاپی کر لیتے ہیں یہاں پہ لیا ہے بھی یہ بلوک ایڈیٹر بلوک دیفنیشن وغیرہ جو بھی آپ پہ آنام دیں گے وینڈو فور وینڈو فور دے دیتے ہیں چار فٹ کیے صحیح ہے پک پوائنٹ دے دیتے ہیں اس کو ہم یہ سوری سلیکٹ اوبجیک کرنا تھا یہ سلیکٹ اوبجیک کر دیا میں نے یہاں پہ آپ کی جو بھی سائز وغیرہ ہے سوری سائز بول لاؤں یہ آپ کی کوڈینیشن جو ہوتے ہیں ایکس وائی ڈائریکشن بتا رہا ہے اس ڈائریکشن میں یہ اوبجیکٹ ہے اور اس کو ہم کر دیں گے اوکے یہ میرا اوبجیکٹ تیار ہو گیا اب یہ اوبجیکٹ میرا جو ہے وینڈو اینڈ ڈور کے نام سے انسٹ کرنا چاہوں تو میں یہاں پہ میرا بن گیا آگیا آئی سے انسٹ کی کمانڈ ہے آئی فور انسٹ یہ میرا بلوگ بنا ہوا ہے اب میں جہاں پہ بھی کوئی پلین بنا ہوں گا میرا یہ بلوگ سائف ہے اس کو میں اٹھا کے یہاں رکھوں گا اور یہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں آئے گا یہ انسٹ کرتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ رائٹ کلک کر کے انسٹ کیا تو یہ آگیا اور ایک ڈریکنڈ ڈروپ سے بھی آگیا صحیح چار فٹ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے بلوگ بنایا ہے اب اس کو جہاں لگانا چاہیں وہاں لگا سکتے ہیں یہ بلوگ بنانے کا طریقہ ہے یہ ہماری وینڈوز انڈورڈ لگ گئی اب آتے ہیں ہم ٹیکسٹنگ کی طرف ٹیکسٹنگ سے پہلے ہم نے یہاں پہ ڈائمینشن دے دیتے ہیں لینڈ اور ویڈ کی پورے پلوٹ کی چھوٹ دی تل اچھا د ل بھی ہے اور د مل بھی ہے دونوں کا فرق یہ ہاتے ہیں میں ڈی لائن چلیں لائن پھل دیتا ہوں لائن سے اشکر دے اپنے دل آنر سکتے ہیں میری ڈائمینشن اوپر جتنی جس اینگل میں ہوگی اسے اینگل میں دکھائے گا ٹی ایل آئی سے میں لوں گا تو یہ اس طرح دکھائے گا سوری تو یہ ہماری کمانڈ کا فنکشن تھا بی ایل لے لیتا ہے یہ واری لائن کو پکڑ کے اچھا سنگل انٹر سے دیکھیں دی ایل سنگل انٹر سے ہمیں جو ہے کارنر سے کارنر لینی پڑے گی اور سنگل لبر انٹر سے ہم صرف لائن کو سیکھ کریں گے ہماری ڈائمینشن ڈرو ہو جائے گی یہ میری ڈائمینشن ہے اس کے ایڈ ایرو ہیڈ جو ہیں وہ چھوٹے ہیں اس کے ایرو ہیڈ بھی ہم صحیح کر سکتے ہیں وہ ہم آگے سٹیپ میں دیکھتے ہیں لیکن ہم ٹیکسٹنگ کی طرف جاتے ہیں نہیں تو پھر وہ رہ جائے گا ہمارا کام سات منٹ کی ویڈیو بن چکی ہے تو ٹیکسٹنگ میں آتے ہیں یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں ٹیکسٹنگ میں ہمارا یہ بیڈ روم ہے کیاپس آنڈ کر دیتے ہیں بیڈ روم یہ میرا تقریباً گیارہ فٹ تین انچ مل بائے ٹویل فیلٹ یہ میری ڈائمینشن ہے اس روم کی یہاں سے سائز دے دیتے ہیں اس کو چینج کا اچھا سوری اس کی سیٹنگ نہیں کی دی میں نے یہ سینٹر میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کرتے ہیں اور یہ سینٹرل آلائن کر دیتے ہیں اس کو بیڈ روم میرا ہی آگیا اچھا ڈائمینشن مجھے تو یاد تھی اور مجھے پتا تھا اس لئے میں نے ڈائریک لکھ دی آپ کو یاد نہ ہو تو آپ ڈائمینشن پر چیک کر لیجئے گا بارہ فٹ میری لینٹ آگئی اور گیارہ فٹ میری گیارہ فٹ تین انچ میرا روم آگیا یہی سائز اس کا بھی ہے سیم سائز پر ہے تو ہم اسی کو کوپی کر دیں گے اور یہاں لے جائیں گے اس کی سید میں ایفٹ دبا کے یہ کلیٹ کر دیں گے اسی طرح پہ لاؤنج میں آ جائیں گے لاؤنج میں ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے کچن میں بھی رکھنا ہے سوری دونوں کو ایک ساتھ ہی کوپی کر لیتے ہیں تاکہ سید میں آئیں گے خوبصورتی بھی آ جائے گیا آپ کی اور یہ میری ڈائنگ روم آگیا یہ میرا پورچی آگیا اور سٹیرز ابھی ہم ڈائمینشن لے لیتے ہیں اس کی یہاں سے اس ایچ سے لے کے اس ایچ تک یہ میری چوڑائی ہے ورد آگئی میری جس کی ڈائنگون کی پندرہ فٹ ہٹا دیں گے زیرو اور آٹھ فٹ میری جو ہے لیندھ ہے یہاں پہ ہم لاؤنج دیکھ دیں گے ہم لاؤنج دیکھ دیں گے آٹھ فٹ میری لیندھ ہے یا نہیں صحیح سوالہ 11 فٹ 3 انچ یہاں پہ سی چودہ چودہ لکھنا ہے 40 اور اس کام کر دیں گے ڈائنگ یہ ہمارا پورچ آریہ ہے کار پورچ تو ہم سے پورچ اور ادھر ہی ہمارا ٹینک بھی آئے گا تو ہمیں اس کو ٹینک کی سیٹنگ بتا دیں گے ہم بات میں 17 فٹ چینچ 17 چینچ اچھ 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 اس لیکٹ ڈال اور یہ ڈائنگ سنٹر میں کر دیا اس کو ٹھوڑا زیر کر دیتے ہیں یہ میری اتقریبن ٹیکسٹ ہنگ ہو گئی ہے باترو پس گرے گئی باترویں باترون 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 باتر بات� باترون 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 بھی لکھ لیں آپ چاہیں تو وہ آپ کی مرضی پر ہے سٹیرز ہم یہاں سے دیں گے تو پیتے دیتے ہیں ہمیں کتنا ٹائم ہو گیا گیارہ منٹر ایک منٹ میں ہو جائے گا ہم یہ تین فٹیاں ہمیں کدھر سٹیرز یہواری دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں یہ سٹیرز کا اس کو ہم یہی سے جوڑ دیں گے تاکہ یہ ہواری یہاں پہ سٹیرز ختم اپ نیچے سے ہوگا اچھا یہ ملٹی آف سیٹ کا طریقہ کیا ہے آف سیٹ ڈائیمنشن دیں گے 12 انچ یہاں پہ اپنے کلک کرنا ہے صرف کلک کر کے چھوڑ دینا ہے ایم دوا کے انٹر کر دینا ہے اور یہ کنٹینی کلک کرتے ہیں جس ڈائریکشن میں آپ کلک کریں گے اس ڈائریکشن میں یہ سٹیرز تیار ہو دی جائیں گی اور ٹریم کی کمار سے آپ کو یہ لائنیں میں ساری اس لائن تک ٹریم کرنی ہے تو ٹری آر انٹر اور واپس دوبارہ سے یہ نئے ورزن ہے تو اس میں ٹی کا دوبارہ ہمیں دینا پڑے گا کمار ٹی سیلیکٹ اوبجیکٹ کریں گے اور یہ پھر اسے انٹر اور یہ ساری لائنیں ٹریم ہو جائیں گے دوبارہ سے دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ٹریم سنگل انٹر کیا بھی میں نے پھر اسے ٹی دبایا میں نے پھر اس کو کلک کیا میں نے اور انٹر کیا اور ساری لائنوں کو میں نے ٹریم کر دیا پھرانے ورزن میں آپ کو جو ہے ڈبل انٹر کے باد ہی آپ کو ڈائریکٹ کاٹنے کا ملے گا سنگل انٹر پر آپ کو اس کو سیلیکٹ کرنے کا ملے گا صحیح ہے تو یہ میرے پاس نئے ورزن ہے اس لئے اس میں یہ مسئلے مسئلے نہیں ہیں اور اب چینج کیا ہے ہم نے کچھ یہ میری اوپر والی کی طرف جائیں گی یہاں سے ہم اس کو ٹرن کر دیتے ہیں اس طرح یہاں سے یہ اوپر جائے گی اور یہ یہاں سے مل جائے گی اس کے سیکشن ایلیویشن جو ہے ہم انشاءاللہ کل ڈرو کریں گے یہاں پہ مینڈ اور آئے گا میرا اس جگہ پہ مینڈ اور ڈرو کروں گا کل ابھی کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ابھی کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں